اسلام علیکم محمد آمیر فرام پاکستان پروپٹی لیڈر بیریٹون کراچی اور اس وقت میں آج موجود ہوں کیلیفورنیا ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے آفیس میں حفیظ بھائی کے ساتھ اور انشاءاللہ حفیظ بھائی سے جو ہے ان کے کچھ نیولی لانچ جو پروڈیکٹس ہیں سپیشلی ریزیڈنشل انہوں نے ایک پروڈیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہوئے اس کے ریگارڈنگ جو ہے آپ ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے حفیظ بھی اسلام علیکم حفیظ بھی ہمارے بیورز کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ نیولی کوئی ریسنٹلی آپ نے کوئی لانچ کیا ہے ریزیڈنشل پروڈیکٹ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا بلکل کالیفورنیا نے ریسنٹلی ایک بڑی یونیک لوکیشن کے اوپر نیا ریزیڈنشل پروڈیکٹ دیا ہے تھیم پارک جو بہری کی سب سے بڑا لینڈ مارک پلیس ہے یا آپ سمجھ لیں کہ ادھر ورڈز میں جب ویزٹرز بہریہ میں آتے ہیں سپیشلی ویکنڈز کے اوپر پورے سٹی سے کراچی سے آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ویزٹ کی جانے والی پلیس ہے وہ ایک ڈینڈل ہے اور دوسرا تھیم پارک ہے تو تھیم پارک کے بلکل آپوزیٹ ہمارا آلریڈی ایک پروڈیکٹ تھیم پارک ریزیڈنشل کے نام سے پروڈیکٹ ہم نے ریزیڈنشل لانچ کیا تھا اور الحمدللہ اس کے اپروکسیمیٹ سٹرکچر کمپریٹ ہونے میں جسٹ ایک فلور رہ گیا تو کیونکہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی لوکیشن زبردست ہے اور لوگوں کی جو یہ جو اوپن اینڈڈ ویو ہے تھیم پارک کا وہ کافی اٹریکٹ کرتا تو کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اسی وجہ سے کلیفورنیا نے پریویس پروڈیکٹ کی طرح تھیم پارک کے بلکل آپوزیٹ تھیم پارک آئیکن کے نام سے نیا پروڈیکٹ جو ہے وہ ریسنٹلی لانچ کیا ہے بلکل میوزمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو تھیم پارک کافی ایک یونیک چیز آ جاتی ہے اگر اوورال آپ پورے پاکستان میں کسی بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیز کہیں پر بھی افیلیبل نہیں ہے اور لوکیشن ریزیڈنشل پروپرٹی میں ایک بہت ہی قیمتی پوائنٹ سمجھا جاتا ہے بہت ہی معنی رکھتی ہے کہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں خوبصورت لوکیشن پر تو سب سے پہلے تو بات ہی یہ لوکیشن پر کہ تھوڑا اگر آپ مزید اس میں ہمیں دیں کہ ہارڈلی گیٹ سے کتنا ڈسٹنس ہوگا اور کون سے پلوٹ نمبر ہے اور کیا یہ جو ایڈونچر لینڈ اس کے بلکل فیسنگ بنتا ہے تو یہ بھی تھوڑا میں کائنڈی بتائیے گا بلکل ایک تو پریشنٹ کا پوچھا تو یہ پریشنٹ نائنٹین ہے سب سے زیادہ فیملیز یا ریزنٹ جو ہیں میں اس پریشنٹ میں رہتے ہیں اگر میں کمپیریزن ادر پریشنٹ کے ساتھ کروں بہریہ کے اندر تو سب سے آہ ویل آکوپائیڈ ایریہ جو پریشنٹ نائنٹین ہے مین گیٹ سے جس ٹو منٹس کی میکسیمم ڈرائیب ہے آہ پریشنٹ نائنٹین نا صرف آکوپائیڈ ہے بلکہ جو آہ ریزیڈنشل کے لیے یا ریزیڈنٹس کے لیے جو ریکوائیڈ جو بھی آہ آہ ویسینٹی میں چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو امنیٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں چاہے وہ مسجد ہو پارک ہو یہاں اس کے علاوہ شاپنگ کے لیے امتیاز سٹور آویلبل ہے تو ساری چیزیں اس میں آویلبل ہیں اور پھر اس کا اوپن اینڈڈ ویو بھی ہے تو یہ زبردست لوکیشن بنتی ہے بلکل لوکیشن جیسے آپ نے بتایا کہ دیکھیں ایک تو تھیم پارک بلکل فرنٹ پہ آ جاتا ہے ویور اور ساتھ میں بہریہ کا جو انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے وہ بھی آپ سے صرف ایک آدمی نٹ کی ڈرائیف پر ہے امتیاز میگا سٹور اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی جس آپ سے تقریباً ایک منٹ کی ڈرائیف پر واقع ہے جنہ آکے بلکل ساتھ ہے لوکیشن تو نوڈ آوٹ بہت ہی آوٹ کلار ہے تھوڑا سامنے بیلڈ ادھر بیلڈنگ کی جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن بتائیے گا کہ اس میں ہم کیا کیا کتنے فلور دے رہے ہیں اور کیا پلان ہے اس کا امرو یہ دو پلوٹ ہے سکیر یاد کے ہیں تو کولیکٹیو ایریہ جو ہے 500 سکیر یاد کیا پورا ایریہ ہے اور گراؤنڈ پرس ٹین کی یہ بیلڈنگ ہے جس میں گراؤنڈ کے اوپر سب پوجیکٹس میں ایسی ہوتا ہے گراؤنڈ اور بیسمنٹ اور فرس فلور جہاں کمرشل ہوتا ہے اس کے اوپر جو نو فلور ہیں وہ اپارٹمنٹ کے ہیں اپارٹمنٹ میں فردر کیٹیگریز جو ہے اس میں ون بیڈ ہے ٹو بیڈ ہے اور تھری بیڈ تینوں کیٹیگریز کی آپشن ہیں اور بلکہ ہم نے یہ واحد پروجیکٹ ہے اس سے پہلے کیلیفورنیا کے چھے ریزیڈنچل پروجیکٹ آلریڈی نہ صرف لانچڈ ہیں بلکہ بوکنگ کے بعد وہاں سب پہ الحمدللہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس میں ہم نے جو سٹوڈیو پارٹنمنٹ کیونکہ اتنی یونیک لوکیشن کے اوپر ایک آپ کے پاس بیشک شورٹ جو ہے سپیس لیونگ سپیس ہو لیکن لیونگ سپیس ڈیفنیٹی میٹر کرتی ہے تو اس میں کافی لوگوں نے انٹرسٹ ہو کی ہے تو اس میں سٹوڈیو اپارٹمنٹ ٹو سیکسی سکیر فٹ کا ہے جو ون بیڈ ہیں وہ فور سیونٹی اور فور ٹونٹی سکیر فٹ کے ہیں پھر ٹو بیڈ جو ہے وہ ایٹ سیونٹی فائی سکیر فٹ کا بھی ہے ہے وان تھاؤزنڈ سکیر فٹ کا بھی ہے اور جو تھری بیڈ ہے وہ بڑا زیادہ لگی بڑا کافی زیادہ سپیشیس پلیس ہے وہ فور ٹین ہنڈر سکیر فٹ کا ہے تو یہ سارے آپشن ہیں اس پروجیکٹ ٹو ایچ فلور مطلب کے فاس فلور سے لے کر ٹینتھ فلور تک یہی فلور پلان گئے مطلب ایک ون بیڈ بھی اس میں دیا گیا سٹوڈیو پارٹمنٹ بھی ہے اور ٹو بیڈ ایک بیک سائیڈ پہ 875 سکیر فٹ کا آپ بتا رہے ہیں جی فرنٹ پہ جو کارنر کا ہے وہ ایک ہزار سکیر فٹ کا ہے اور پھر جو ہمارا تھری بیڈ ہے وہ چولہ سو ساٹھ سکیر فٹ کا وہ بھی کارنر کا آر پار ہے جی بالکلس ہے تو لے اوڈ بھی بہت اس کا اوڈ کلاس ہے اگر تھوڑا سا یہاں پر ریٹ کا بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پر میں شلول کا بھی کارنری بتا ہے آمیر بھائی ہم نے 11000 پر سکیر فٹ کے حساب سے یہاں بوکنگ کر رہے ہیں اور سب سے مور اٹریکٹیو جو آپ وہ میں بات بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ ریٹ ہے جو آج بہریے کے اندر اگر کوئی بیلڈر پریشنٹ 10 اور 11 میں جا کے جو مین گیٹ سے اپروکشیمیٹ 10 سے 12 کلومیٹر بنتا ہے وہاں بھی یہ ریٹ آفر کر رہے ہیں تو ہم ان ریٹس پہ ایک اتنا نیئر ٹو گیٹ پروجیکٹ ہے اور سپیشیس اور اتنی لینڈ مارک لوکیشن کے بالکل اپوزیٹ یہ پروجیکٹ ہے تو 11000 پر سکیر فٹ کے حساب سے ہمیں اس پروجیکٹ میں بوکنگ کر رہے ہیں بلکل اگر ریٹ کمپیر کیا جائے تھیم پارکی سراؤننگ میں اگر آلیڈی جو بوکنگ دھوئی ہیں یا اس وقت جو نیولی لانچ پروجیکٹ اور بھی لوگ کر رہے ہیں تو کمپیریٹیو لی ریٹ ہمارا کافی نیچے ہے بہترین ریٹ ہے اگر پیمیش ڈول کی ہم بات کرتے ہیں تو پیمیش ڈول ہم کس طرح بھی بز دیکھ رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کیا پیمیش ڈول ہوں کو ملے گا آمیر بھی ایک تو یہ ہے کہ جو انسٹرولمنٹ پر بوکنگ کروا رہا چاہ رہا ہے جس ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈانڈرنڈ کے ساتھ ہم بوکنگ کر رہے ہیں اور نارمی جو گران پرسنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں نارمی جو پیمیش ڈول عام طور پر کوئی بیلڈر رکھتا ہے یا کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے اپروکشمنٹ ٹوئیئرز کا ہوتا ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا انسٹرولمنٹ کو اس پروجیکٹ میں فلیکسیبل کیا ہے باقی جتنے پروجیکٹ ہم نے آج تک لانچ کیا سارے ٹوئیئرز کے پلان پر تھے ہم نے اس کو ٹوئن ہافیئر یعنی کی ڈائی سال کا پیمنٹ پلان اس پروجیکٹ میں رکھا ہے اور سیکنڈ بات کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہم بحریہ کی جو آؤٹ آف بونری فائلز ہیں اگر کوئی کیش کے علاوہ اس کی بحریہ کی فائلز ہیں تو وہ بھی اس کو ایڈجسٹ پرا سکتا ہے بلکل شکریہ حفیظ بھائی جی تو بیوز حفیظ بھائی نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا تھیم پارک آئیکن جو کہ ہمارا ریسنٹلی لانچ ایک پروجیکٹ ہے ریزیڈنچل گراؤن پلس دس کی بیلڈنگ ہے اور تھیم پارک ایسی جو کہ انٹرنیشنل ایڈونچر لینڈ کے نام سے جانا جاتے ہے اس کو بلکل فیس کرتے ہوئے خوبصورت لوکیشن کے ساتھ جس میں آپ کو وان بیڈ سٹوڈیو وان بیڈ اپارٹمنٹ آپ کو وان بیڈ اپارٹمنٹ ٹیم پارک فیسنگ بھی مل جائے گا جو کہ چار سو ستر سکر فٹ ہے اور اس کے علاوہ ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ کی فیسیلٹی اور تمام طرح اویلیبیلٹی ابھی بھی اویلیبیل ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ٹیم پارک آئیکن میں اپنا اپارٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر دیئے گئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ڈھیل سارا خیال رکھیے شکریہ اللہ حافظ